ابھی فٹنگ ہو گئی ہے ابھی اس کا ٹاپ کور لگائیں گے اور یہ ہیٹ سلنڈر کے ساتھ جو پتریوں کی فٹنگ آتی ہے وہ لگائیں گے اور اس کے بعد بائک سٹارٹ کریں گے اور آپ کو ساؤنڈ بھی چیک کروائیں گے کہ کیا ساؤنڈ بنایا اس کا اس سے پہلے آپ کو پریشر دکھاتے ہیں کہ پریشر کیا بنایا اس کا یہ دیکھیں یہ پریشر چیک کریں سراب ہونے کی وجہ کیا ہوئی ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اوائل جو ہے وہ ٹائم سے چینج نہیں کرتے دوسرے نمبر پہ اوائل وہ ڈالوا لیتے ہیں یا ہونڈا کے ڈالوا لیتے ہیں وہ بھی پتلا ہوتا ہے زیادہ یوز آپ کو کرنا چاہیے ہے اوائل یا کیکس کوئل ٹھیک ہے ادھر آئیں ہمارا پسٹم کی ٹرنیشن دکھاؤں آپ کو کیا ہو رہا ہے یہ پسٹم دیکھیں کہ اوائل لیڑ چینج کرنے کے وحیز اکثر لوگ کیا کرتے ہیں پندرہ سو کلومیٹر چلا لیا دوزار کلومیٹر چلا لیا تب چینج کرتے ہیں اوائل زیادہ سے زیادہ آپ کو آٹھ سو کلومیٹریاں ہزار پہ چینج کرنا چاہیے اب یہ دیکھیں کہ پسٹم کا کیا کنڈیشن ہوئی ہے یہ صرف اوائل لیڑ چینج ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے یہ ابھی چار رہا تھا سٹینڈر سائز زیرو نمبر اب یہ ہم پسٹم چینج کی ہے اب یہ ہم نے پسٹم بور کروایا ہے یہ ہم ڈار ہیں اس میں پچاس نمبر کا پسٹم اور کوشش کیا کریں کہ سمان جو ہے رہا وہ جینورن ڈالوائے ہیں کی وائی اچ کا ہونڈا کا اوریجنل ٹھیک ہے یہ ہم نے پسٹم بور کروایا ہے اب اس کی فٹنگ کر رہیں گے اور سیم اسی طرح جس طرح جس طرح پسٹم خراب ہوتا ہے اسی طرح وال بھی خراب ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کیا کنڈکشن نہیں ہے والوں کی وال سارے جلے ہیں سارے ٹھیک ہے اور اس کی یہ جو سیٹیں ہوتی ہیں یہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے بائیک میں پریشر نہیں رہتا اور پٹرول ایوریج ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے پٹرول زیادہ کھانے لگ جاتی ہے بائیک یہ دیکھیں وال بھی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں گرینڈنگ ہو چکی ہے والوں کی یہ وال اس میں ہم ڈالیں گے کے وائے کے ٹھیک ہے اب ان کی کرتے ہیں فٹنگ سب سے پہلے فٹنگ کریں گے ہم ہیٹ کی وال گائیڈ پہ ہلکا لکاوئی لگا لیں گے اور وال سیلوں پہ بھی مولا پہ انکل کا جو اینہ اوئل لگا لیں گے اب یہ اس کے سپرنگ ہے ایک سپرنگ ہوتا ہے چھوٹا ایک اور سپرنگ ہوتا ہے بڑھا یہ دیکھ رہے ہیں جس طرف زیادہ بل ہوتے ہیں سپرنگ کے یہ ہماری سیڈ جو ہوتی ہے نیچے کی طرف آتی ہے جس طرف کم بل ہوتے ہیں وہ سائیڈ اوپر کی طرف آتی ہے سیم اسی طرح یہ چھوٹا سپرنگ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سپرنگ کے ادھر سپرنگ آج ایک ایسے اور یہ بل والی جو سائیڈ ہے یہ اے کی نیچے والی سائیڈ پہ ہے اسے کہتے ہیں والکٹوری اس کے اندر کٹریں لگتی ہیں والکٹر پہ پہلے ہم لگا لیں گے والوالی سے ہم کٹریں لگا لیں گے والوالی اس کے بعد ہم کٹریں خوال لیں گے اس کے بعد ہم اس کو کھول لیں گے یہ ہمارے وال کی فٹنگ ہوگی ہے سیم اسی طرح ہم دوسرا وال بھی فٹنگ کریں گے جی دوستو یہ دونوں والوں کی فٹنگ ہو چکی ہے یہ اب دیکھیں ایڈم آرہ تیار ہو گیا ہے اب ہم نئے پسٹم میں رنگ ہو کی فٹنگ کریں گے اور آپ کو فٹنگ دکھائیں گے فٹنگ کیسے کرتے ہیں جی دوستو اب باری ایڈم پسٹم کی فٹنگ کی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے پہلے ہم یہ پروکر چڑی والی جو پین ہوتی ہے یہ چھلہ آپ نے لازمی چینگ کرنا ہے تاکہ لیکی جناہو دوبارہ یہ چھلہ مطار لیتے ہیں اس کا چھلے آپ نے اچھے والی لینے ہیں یہ دیکھیں یہ سن کمپری کے چھلے ہیں ٹھیک ہے جپانی لوکل ڈال لیں گے چار دن چلیں گے لیک ہو جائیں گے اس کے بعد فائدہ نہیں ہے اس کا پیسے بھی لگائیں گے اور کام بھی پورا نہیں ہوگا یہ نیا چھلہ لگا رہے ہیں روکر چڑی ہیں اس کی ٹھیکتی ہم وہ ہی پرانی والی یوز کر رہے ہیں اسی طرح ہم پین کو دوبارہ سے اویل لگا لیں گے چھلے کو بھی اویل لگا لیں گے تاکہ چھلہ جو ہے نا وہ کٹے نہ ویسے فٹنگ کریں گے چھلہ کہیں نہ کہیں سے اٹک کے جو ہے نا وہ کٹ جائے گا وہ پھر کیا ہوگا کہ اویل پھر لیکیج کرے گا خلاص دو ہوں یہ دکھیں کہ یہ فٹنگ ہوگی اس کی منگر ہوگی اچھا دوستو اب ہم رنگوں کی فٹنگ کریں گے آپ کو بتائیں گے سٹنگ کیسے کرنے ہی ہے یہ دیکھیں کہ یہ انسائیڈ ہے انسائیڈ جو ہوتی ہے یہ ٹاپ سائڈ پہ آتی ہے یعنی کہ اب دیکھیں کہ اکثر ایسے بھی فٹنگ ہو جاتی ہے لیکن ایسے کہ پسٹم کی سائز آؤٹ ہو جائے گی اور پسٹم سیز ہو جاتا ہے انسائیڈ ہم نے ہمیشہ اوپر کی طرف رکھنی ہے یعنی انسائیڈ جو ہے ہمیشہ اوپر کی طرف آئے گی یہاں آپ کہہ لیں کہ یہ جیسے سیڈ بیک طرف ہوتی ہے یہ بیک سائڈ پہ آئے گی انسائیڈ جو ہوتی ہے اس کی اب ہم انسائیڈ کیسے کریں گے اب ہم یہاں پہ ایسے رکھ کے دیکھ لیں گے انسائیڈ اس سائڈ پہ آ رہی ہے ہم اس سائڈ پہ اس کے لوگ لگائیں گے سب سے پہلے ایک سائڈ پہ ہم لوگ لگا لیں گے یہ لوگ لگا لیں گے اور یہ پستم کی پیننا آجی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو انسائیڈ ہے یہ آپ نے لکھنا ہے اوپر والی سائڈ پہ اور جو لوگ آپ نے ہٹانے ایک سائڈ پہ اور ایک سائڈ کا لگا جانا ہے وہ آپ نے رکھنے مولی سائٹ رکھیں جا کے فٹنگ آپ کی ایسے ہے اس سائٹ سے آپ لوگ لگائیں اور ایزیلی فٹنگ کارنے اب آتے ہیں یہوں کی طرف رنگیز میں ہوتے ہیں پانچ قسم کے سب سے پہلے جو یہ رنگ ہے یہ ہوتا ہے جلی بلا یہ اوئل کو سرکولیڈ کر کے آگے پسٹم کی طرف لے کے جاتا ہے تاکہ پسٹم سیز نہ ہو ٹھیک ہے اس کی فٹنگ کا کیا طریقہ گار ہوتا ہے فٹنگ کا طریقہ گار یہ ہوتا ہے کہ اس ہر رنگ میں ایک کٹ ہوتا ہے یہ بلا آپ نے یہ جو سراخ دیکھ رہے ہیں جس طرف سے پسٹم کو اوئل ملتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو ایک دوسروں کے اوپوزیٹ رکھنا ہے یہ جو جالی بلا رنگ ہوتا ہے اس کو آپ نے پین کے سینٹر والی سائٹ پر رکھ لینا ہے اس سائٹ پر دیکھیں اس کے پاس بھی آجاتے ہیں بریٹ رینگ یہ یعنی کہ جو جالی بلا رنگ ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ یہ اپنی جگہ نہ چھوڑے آپ نے لگا لینا یہ کٹوں کے براپر یہ جو سراخ دیکھ رہے ہیں نا یہ بلکل اوپوزیٹ سائٹ پر آئے گا دوسرا والا رنگ یہ دیکھیں یہ ایک سائٹ ہوگی اس کی اور ٹھیک یہی رنگ جو ہے بریٹ والا جو جالی کے اوپر آئے گا سیم اس کی اوپوزیٹ سائٹ پر لے کے آئیں گے اس طرف دوسری طرف اوپوزیٹ سائٹ یہ بنتی ہے اس کی اس کو کہتے ہیں تاڑ والا رنگ ٹھیک ہے بلیک کلدر کے رنگ ہوتا ہے یہ آتا ہے سینٹر والی سائٹ میں سیمٹی ہو وان ٹو فائو ہو کسی قسم کی بھی بھائی کو یہ جو بلیک رنگ ہوتا ہے یہ سینٹر والی سائٹ میں آتا ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک یہ بھی اسی طرح آئے گا ان کے برابر اوپوزیٹ سائٹ پر یہ بھی رنگ ہے یہ پریشل برا رنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سیم بلیک رنگ کے اوپوزیٹ سائٹ پر آئے گا اس پہ بھی ہم پوائل لگا لیں اسی طرح پس ہم ہم اسی طرح ہی بٹھا لیں گے آپ ادھر بھی بٹھا سکتے ہیں اور ادھر بھی بٹھا سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں ادھر سلنڈر میں لگا رہا ہوں یہ پسٹم بیٹھ گیا ہے بگایا یہ راڑ کے اندر جب پین کی فٹنگ ہوگی ادھر لوگ لگائیں گے جین لگا کے اور سلنڈر کی فٹنگ ہو جائے گی یہ اب آپ باری آگئے فٹنگ کی جین ہم نے پہلے لگا لیے یہ پین لگا دیا ہم نے کپڑا رکھ لیں گے اس کے نیچے تاکہ لگ یہ بلکل چھوٹا سوٹا ہے تاکہ اندر والی سیڈ پہ نہ گر جائے یہ لوگ کی فٹنگ ہوگی ہے یہ دیکھیں ہمارے پسٹم کی فٹنگ ہوگی ہے اور اس کی ٹاپ سیڈ دیکھیں انسیڈ دیکھیں یہ انسیڈ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح انسیڈ کی فٹنگ آتی ہے یہ کاربوریٹر والی سیڈ پہ یہ ٹاپ ہے ہمارا اس ٹاپ یہ چیک کریں اب اس پہ لگائیں گے جین ہیڈ کی فٹنگ ہم نے پہلے ہی کر لی تھی وال وگرہ لگا لیے تھے سارے سیڈ پہ لگائیں سیڈ پہ لگائیں اپنے آنسیڈ کریں یہ اب چینوں پہ لگائیں ان کو اچھا طریقے سے ٹائٹ کر لیں گے باندار لانکھوں حدرگار یہ ہوتی ہے سلائیہ ٹھیک ہے اب سلائیہوں کو فٹنگ کرتے ہیں یہ آگی روکر سمجھے اب سمجھے کے بول لگا لیں گے دوستو یہ دیکھیں ہم نے ٹائپٹ وغیرہ کر لیں اس کے ٹھیک ہے کاربولیٹر وغیرہ کے بھی فٹنگ ہو گئی ہے اب اس کا ٹاپ کور لگائیں گے اور یہ ہیٹ سلنڈر کے ساتھ جو پتریوں کی فٹنگ آتی ہے وہ لگائیں گے اور اس کے بعد بائک سٹارٹ کریں گے اور آپ کو ساؤنڈ بھی چیک کروائیں گے کہ کیا ساؤنڈ بنایا اس کا اس سے پہلے آپ کو پریشر دکھاتے ہیں کہ پریشر کیا بنایا اس کا یہ دیکھیں یہ پریشر چیک کریں جی دوستو یہ دیکھیں ہم نے اس کا رنگ بسٹم کا کام کی ہے اور اب آپ ہم کا پریشر چیک کروائیں گے پریشر چیک کروائیں گے چیک یہ دیکھیں موسیقی 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 موسیقی